الحمدللہ تو حضرت نے ڈاکٹر صاحب نے جیسے بیان کیا کہ کیولا یعنی پچیس یتیم بچوں سے آپ نے آغاز کیا اس ادارے کا پچیس یتیم بچوں سے شروع کیا سینٹی سال پہلے یہ الحمدللہ آج ہاں سے تقریباً سیونٹی فائی تاؤزن سٹوڈنٹ پڑھ کر نکل گیا سیونٹی فائی تاؤزن احاں اچھا اس میں سے ٹھن تاؤزن علماء ہے ثقافی کہا جاتا ہے وہ سیونٹی فیکٹ کو ثقافی اچھا یہ ویس چینٹر ڈاکٹر حسین ثقافی وہ بھی ادھر پڑا اور ایسا ہی علماء الحمدللہ دس ہزار سے زیادہ وہاں سے نکل گیا اور یتیم بچے تو بہت پڑھ کر ابھی کام ہے انگلنڈ میں بھی کام کرتا ہے امریکہ میں بھی کام کر رہا ہے لنڈن سٹی میں الحمدللہ کئی سٹوڈنٹس ہا بھی کام کرنے والے دینی دعوت کے ساتھ اور ان کا کام بھی کر رہا ہے تو آپ نے خود جو تعلیم ہے آپ نے وہاں کریلا سے حاصل کی یا اداروں سے ہی کہاں سے ہم تو میں خود کرلہ سے حاصل کی لیکن اس کے بعد سرٹیفیکٹ کے لیے شہادہ کے لیے تملناڑوں میں جامعہ باقیات و صالحات ایک بڑی ادارہ ہے وہ ادارہ میں جا کے تیس سال ادھر بھی پڑا تھا ماشاءاللہ لیکن وہ بہت سال سے پہلے الحمدللہ اس کے بعد میں پچاس سال درست دیا پچاس سال بھی درست دیا وہ درست میں الحمدللہ وہ ہان سے لے کر ابھی تک صحیح بخاری ہمارے کالج میں میں درست دے رہا ہوں ماشاءاللہ تو صحیح بخاری میں کتنے طلبہ ہوتے ہیں صحیح بخاری میں الحمدللہ آٹھ سو طلبہ تو ہر سال ہوتا ہے آٹھ سو طلبہ یعنی ہمارے کالج میں جو بڑے بڑے سٹوڈنٹس ہیں وہ سب صحیح بخاری پڑھ رہے اس میں آٹھ سو سات سو پچاس ایسا ہوتا ہے یہ سال بھی آٹھ سو بچہ ہے ماشاءاللہ میں ختم صحیح المخاری شروع کر کے ادھر آیا یہ سال رمضان کے بعد ابھی پچاس سال الحمدللہ درست دیا حضرت قبلہ سید ابراہیم صاحب جو آپ کا ادارہ ہے جامعہ مادن السقافت السنیہ اس ادارے کے بارے میں چاہوں گا کہ حضرت نے جیسے مرکز کے بارے میں بتایا تو آپ جو ادارہ اسی قرالہ میں مادن السقافت السنیہ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں تعرف کتنے عرصہ سے جو مادن سقافت سنیہ سوال پہلے اچھا شروع ہو گیا ٹھیک ہے کہ طرف ادارے میں کتنے طلبا ہیں سوال ایٹی ایٹی فائی ایٹی تو سنٹی فائی ہنڈر سٹونس سنٹی فائی تھوزن ایٹی ایٹی اسی ہزار ایٹین ایٹی 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 تو آپ نے یعنی آپ بھی آپ کی دارے سے تعلیم حاصل کی انہوں نے یا نہیں نہیں وہ وہ بھی وہ باقیات اس خاری حال سے مہاں سے اچھ حضرت بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ جو پچیس طلبہ سے پھر آہستہ پچیس سے ابھی اس وقت جو ہے وہ بائیس ہزار تک پہنچ چکے ہیں تو یہ جو طلبہ آپ کے پاس زیر تعلیم ہے یہ کہاں سے ہیں زیادہ وہاں کرالہ سے ہیں یا پورے اندوستان سے خاص کسی علاقے سے ہیں الحمدللہ زیادہ تو کئرلہ سے ہیں لیکن اندوستان کے پورے علاقہ سے کاشمیر سے ہیں یوپی بیہار جارکن ہر جگہ سے ابھی ہے ہمیں لے تقریباً دو ہزار کا قریب سٹوڈنٹس ابھی کئرلہ سے باہر سے پڑھنے والے ہیں سب کو ہم کھانا پینا کپڑا سب فرید دیتے ہیں اور یتیم بچہ یتیم بچہ بھی ہے یتیم تو ابھی دو قسم کا ہے مرکز کے اندر پڑھنے والا اور ہوم کیر ہوم کیر تو دو سال سے آٹھ سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ تو ماں کے ساتھ رہ کر ہم نے کھانا پینا سب دیتا ہے آٹھ سال کے بعد پھر مرکز میں لے جاتے ہیں تو یعنی ماں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور بچے بھی ساتھ ہوتی ہیں تو دو سال کا بھی بچہ ہو اور آٹھ سال تک وہ ماں کے پاس پھر اس کے بعد آپ اپنا داخلہ کرتے ہیں پھر داخلہ کرے گا لیکن ہمارے تو ہمارے طرف سے کھانا پینا سب ہم تو اس کو بیجتا ہے تو یہ جو آپ کے جو سورسز ہیں یعنی اخراجات ہیں وہ کھرالہ کے لوگ ہی آپ کو ڈونیشن دیتے ہیں یا کہاں کیسے اس کو پورا کیا جاتا ہے الحمدللہ ہر دنیا سے جو محبین اسلام ہے وہ سب ڈونیشن دیتے ہیں کھرالہ سے بھی چائریٹی بوکسس رکھا ہے ہر گروہ میں ہر دکانوں میں چائریٹی بوکسس رکھا ہے اور گلف کنٹری میں بھی بہت لوگ ہم کو مدد کرنے والے ہیں انشاءاللہ اور یہاں سے لے کر یہاں سے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ ہر دنیا سے آپ کے یہ ٹی وی کے دریجے سے انشاءاللہ ہم کو مدد ملیں گے وہ ہم نے تو تقریباً دو ہزار سے زیادہ مسجد بھی ہم نے بنے ہیں اچھا نوٹونی خیراللہ اور انڈیا میں ہم دلہ خصوصی طور پر بیہار بیہار میں بہت بیہار اور بنگال ویسٹ بنگال انڈیا کے داخل جو بنگال ہیں وہاں تو بالکل فقراء لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہاں سب ہم تو مسجد اور مدرسہ بنا کر دے دیا دو ہزار سے زیادہ مسجد تو ہم نے بنا دیا وہ تو دو سو سے مدد لے کے ہم تو ملگ آتا ہے ہمارے دیگ میں تو نہیں ہوتا سہی 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 اچھا ایک خاص بات جو ڈاکٹر حسیر محمد ثقافی نے بیان کی کہ ایک تو ہے کہ ہماری جو دینی تعلیم جیسے درس نظامی ہے مقوف ہے مقوف علیہ ہے اور دیگر جو ابتدائی کتابیں ہیں سرف ناب ہے فق ہے اصول فق ہے حدیث ہے اصول حدیث ہے تفسیر ہے اصول تفسیر یہ ساری کتابیں وہ آپ جیسے آپ خود جو ہے وہ صحیح بخارشی پڑھاتے ہیں جو دوسرے مارڈن تعلیم ایڈوکیشن ہے جیسے کمپیوٹر سائنس ہیں وہ آپ کو کیسے خیال آیا اور اس کے پیچھے آپ کا کیا سوچ کیا تھی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے ہم تو یہ سوچا مسلمان تو دوسرے کے کوئی پیچھے نہیں ہونا چاہیے بڑھ جاتا ہے ٹکنولوجی تو مڑتی جاتی ہے تو ہمارے مسلمان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے وہی قرآن شریف ربنا آتی رفی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ یہ دونوں حسنات پوچھنے گریہ ہم کو ارشاد فرمایا تو ہمارے مسلمان پیچھے نہیں ہٹنا مسلمان بھی ترقی ہونا چاہیے تو فرفیشنل علوم بھی اس کو دینا چاہیے وہ ہمارے دل میں ارادہ آ گیا اللہ تعالی اس کو توفیشنل فرمایا بہت سٹورنس ابھی تو صرف ابودابی میں یکی ایک کمبری میں تقریباً ہم تو تین چار ہزار قریب یتیم بچہ کام کر رہے ہیں اڈنو کمبری میں تو ہم تو پڑھانے کے بعد نہیں چھوڑتے ان کو کام ملنے کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کام کے ساتھ الحمدللہ ابھی بہت اچھا خوشی سے وہ سٹورنٹ ابھی رہتے ہیں تو مسلمان ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا مسلمان ترقی ہونا چاہیے ہر زبان میں ترقی ہونا ہر علوم میں ترقی ہونا ہر کاموں میں ترقی ہونا اس کے ساتھ اللہ اللہ جلسانو کا تقوہ بھی ہونا آخرت کے جندہ بھی ہونا اس کے ساتھ متقی ہو کر انجنیر بھی ہونا ڈاکٹر بھی ہونا اور بڑا بڑا علم بارا بھی ہونا چاہیے اچھا حضرت یہ تو آپ نے بیان فرما دیا کہ موڈرن سائنس اور علوم جو موڈرن ہیں وہ بھی آنے چاہیے لیکن اگلی بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا آپ کا جو پروسپیکٹس ہیں اس میں یعنی بچیاں جائیں ان کا یونی فارم بھی ایک جیسا ہے جو بچے ہیں ان کا یونی فارم بھی ایک جیسا آپ نے رکھا اور بڑا ایک جو حسن ہے وہ نظر آتا ہے وہ ایک ترتیب ہے ایک نظم ہے ایک ڈسپلن نظر آتا ہے آپ کے اس کام میں اور یہ پکچر جو ہیں یہ میرے سامنے ہیں تو ویب سائٹ پر بھی حضرات دیکھ سکیں گے تو تربیت کی اوپر علوم تو پڑھا دیئے جیسے حضرت ڈاکٹر سقافی نے کہا کہ علوم پڑھا دیئے چاکو ہے اس کا استعمال ہے ایک جو باطنی طہارت ہے تقوی ہے اصلاح قلب ہے تذکیہ نفس ہے اس کے لئے آپ کیا ہے تمام فرماتے ہیں الحمدللہ ڈسپلن تو ضروری ہے اگر ڈسپلن اچھا نہیں تو وہ فائدہ نہیں ہوگا تو ڈسپلن اچھا ہے اور اس کے ساتھ الحمدللہ دینی علوم اور دنیاوی علوم دینے کے ساتھ ساتھ تربیہ اہم چیز ہے جو ہمارے صالحین حضرگان علماء اور علیاء اکرام جو ہم کو ارشاد فرمائے وہی راستے پر چلانے کے لئے ہم تو سب کو پڑھائی جاتی ہیں اس لئے تصبت تو یہ دنیا میں تصبت تو بالکل لوگ ہٹ کر ایک طرف رکھتا ہے لیکن حقیقتاً تصبت کیا ہے دل کا صفائی ہے دل کا صفائی تکبر نہیں حرص نہیں صفائی ہونا اچھا ہونا یہ تصبف تو اسلام کا قلب ہے اہم چیز ہے اس طریقے پر ہم تو ہمارے سب سرنٹ کو ہم ارشاد دیتے اور اقید اہل سنہ والجماعہ وہی ہے ہمارا ہمارے ہاں تو مذہبی طور پر حانفی بھی ہے شافی بھی ہے لیکن مذہب حانفی شافی تو فروعیات میں چند خلافات بلکل بسیط خلاف ہے عقیدہ میں کوئی خلاف نہیں سب ایک ہی ایک عقیدہ ہے سب پیچھے حانفی کے پیچھے شافی نمات پڑتے ہیں شافی کے پیچھے حانفی نمات پڑتے ہیں سیئی اور آٹھ سو طلبہ جو ہے وہ بخارشی پڑتے ہیں اس وقت آپ نے جو کام کیا ہے وہ یورپ والوں کے سامنے اب آ رہا ہے اور انشاءاللہ مزید اگائی ہوگی لیکن آپ نے جو کام کیا ہے اس کے اثرات تو دبئی میں یورپ میں میڈل ایسٹ میں پورے ہندوستان میں لوگ جو ہے آپ کے طلبہ سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو عمومی حالت ہے وہ کی اچھی نہیں ہے مسلمان معاشی اعتبار سے بھی سیاسی اعتبار سے بھی پستی کا شکار ہیں میڈل ایسٹ میں جو ریاستیں ہیں وہ دیکھ لیجئے دیگر جہاں جہاں اسلامی مسلمانوں کی ریاستیں وہ مسلمان حکماران ہیں وہاں پر ایک طرح سے آپس میں تناؤ ہے جھگڑے ہیں آپس میں رساکشی ہے وہ جو سکون کی کیفیت ہے ہر جگہ مسلمانوں کا خون جو ہے وہ ارزاں ہیں تو کیا بتائیں گے کیا وجوہات ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اور اس کے پھر ہم اسباب پہ تھوڑی سی تشخیص ہو جائے کہ مرض کیا ہے اس کے بعد اس کے علاج کی طرف پھر آپ سے رہنمائی لیں گے یہ بات تو افسوس کی بات ہے لیکن یہ سب اختلافات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اس کے علاج کیا ہے مسلمان پہلے سے صرف الصالحین کا راستہ جو ہے وہ راستے پر چلنا ایک اور ایک اختلاف چھوڑ کے ہم ایک ہی ایک اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کام کرنا دوسری مضاہب والا یعنی مسلمان کے بغیر کئی لوگ اتفاق کے ساتھ کام کرتے وہ کامیابی ہوتا ہے مسلمان تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عجیب بات ہے ہمارے انڈیا انڈیا میں ہندو ہے مسلمان ہے کرسطن ہے کھئی مضاہب ہے لیکن ہم تو ہم کا ہمارے لئے پورا حریت ہے مسجد بنانے میں اور ادان دینے میں قرآت پڑھنے میں پڑھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ تو اس میں کوئی خلاف نہیں ہے ہمارے مسلمان مسلمان ہو کے چلتے ہیں ہندو ہندو ہو کے چلتا ہے کرسطن ویساہی چلتا ہے تو وہاں وہاں کوئی خلافات ایسا نہیں ہے اس لئے انڈیا میں ہم کو ہمارے حریت ہے ایسا ہی انشاءاللہ ہر دنیا میں اتفاق اور وحدت ہونا چاہیے ہم تو چند دن سے پہلے یہ ترکی میں ایک میٹنگ تھا تین دن کا بہت بڑا محتمر تھا وہ محتمر کا التماس یہی تھا اے مسلمانوں آپ لوگ اتفاق کے ساتھ کام کرو اتحاد کے ساتھ کام کرو تو ہم کو سلامت مل جائے گی جب ہمارے اختلاف ہوتا پیدا ہوتی ہے اس وقت ہم کو نجات پوجنا مشکل ہے تو یہ سب کے لئے تصوف اور تربیت ہونا چاہیے آخرت کی چندہ ہونا چاہیے جی ناظرین اکرام گفتگو جاری رہ گی اس وقت میرے ساتھ جامعہ مرکزت السقافتی سنیہ کے رئیس موجود ہیں اور یہ ادارہ کرالہ میں کام کر رہا ہے پوری دنیا میں خدمت دین کا فریضہ سارا انجام دے رہا ہے ان سے گفتگو جاری رہ گی آئیے مخصصی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو جاری رہ گی